بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب تیریت سے ہوں گے آج ہمارا لاسٹ روزہ ہے رمضان گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا تیس روزے کیسے گزرے یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ بس ختم ہو گیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کا رمضان اچھا گزرا ہوگا الحمدللہ ہمارا بہت اچھا گزرا تو بس اید کیلئے میں نے یہ کچھ چیزیں منگوا لی تھی جو کہ یہاں نارملی گروسی سٹور سے نہیں ملتی تو یہ کچھ پیکری آئٹمز تھے اور یہ چاول تھے جو کہ میں نے پاکستانی سٹور سے منگوا لی تھی تو بس زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے افطاری کی تیاریاں سٹارٹ کر لی تھی تو آج میں جو ہے وہ مرٹن سٹیکس بناؤں گی زیادہ نہیں بناؤں گی کیونکہ ہم دو لوگ ہی ہیں تو اس کو جو ہے وہ میں نے مسالہ پہلے سے لگا لیا تھا اس کو میں نے اون میں جو ہے وہ کک کرنے کے لیے ڈال دیا ہے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں نے جو ہے وہ باقی کام کرنا سٹارٹ کر دیئے تھے ساتھ میں جو ہے وہ میں نے سالن بھی بنا رہی تھی اور سمپل پلاو جو ہے وہ بھی بنا رہی تھی اید کی جو تیاریاں ہیں وہ میں نے پہلے ہی کر دی تھی اس فائی وغیرہ اور جو بھی چیزیں تھی گروسری وغیرہ لانا تو بس ابھی جو ہے وہ چاند رات کے لیے بس کچھ تیاری کرنی ہے نیکسٹ اید کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ بنانی ہیں تو بس یہ پلاو بھی تیار ہو گیا تھا اس کے بعد جو ہے ہم نے پکوڑے بھی بنا لیے تھے افتاری کا ٹائم بس اب ہونے مالا تھا تو یہ دیکھئے یہ وہی ٹیبل ہے جہاں سے میں نے فرسٹ رمضان فرسٹ روزے کا آغاز کیا تھا اور آج اسی پہ میں جو ہے وہ اختتام کر رہی ہوں لاسٹ روزے کا تو اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ انیک عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے میرے سب ویورز خاص کر کے جو پاکستان سے ہیں اور جو ویورز انڈیا سے ہیں ان سب کو ایڈوانس میں عید مبارک اللہ آپ سب کو اس عید کی خوشیہ نصیب کرے تو آج کا ویلوگ بس اتنا ہی کمٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا ای ہوپ کہ آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا تو بس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ